کاشتکار اس کی کاش سے بھی گریز کریں کھادوں کا استعمال بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہر فصل پر کھادوں کا متناسب و متوازن استعمال بہت ضروری ہے زمین کی زرخیزی کے لحاظے کھاد کی نویت اور مقدار تیہ ہوتی ہے کم زرخیز اور ریتلی زمین میں عوصد مقدار سے زیادہ کھاد ڈالیں جبکہ درمیانی زمین میں عوصد مقدار اور زرخیز زمین میں عوصد مقدار سے کم کھاد استعمال کریں کھاد کی مقدار کے نظار فصلوں کے ہر بھر اور دوسرے افلاحی عوامل پر بھی ہوتا ہے آپاشی گھنے کی فصل کو دوسری فصلوں کے مقابلے میں زیادہ پانی درکار ہوتا ہے اس کے ساتھ آپاشی میں باقاعدگی بھی خاص اہمیت رکھتی ہے آپاشی کی مجموعی ضرورت 64 سے 88 ایکڑ انچ ہے آپاشی کی مجموعی مقدار کا انظار علاقے کی آب و ہوا پر ہے فصل کے ابتدائی دور میں آپاشی کا وقفہ 8 سے 10 دن رکھیں درمیانی دور میں یہ وقفہ بڑھا کر 10 سے 15 دن کر دیں برسات کی صورت میں آپاشی کا وقفہ 18 سے 20 دن اور سردیاں شروع ہونے پر یہ وقفہ اور بڑھا دیں لیکن کورے اور پالے کے خطرے کی صورت میں احتیاطاً حلقی آپاشی کریں بردار سے ایک ماہ قبل آپاشی بند کر دیں اس طرح گناہ جلد پکتا ہے اور اس میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے مٹی چڑھانا گنے کی فصل کو گرنے سے بچانے کے لیے مٹی چڑھانے کا عمل بہت ضروری ہے مٹی اس وقت چڑھائیں جب فصل کا مضلوبہ جھاڑ بن چکا ہو عام حالات میں بوائی کے 8 سے 10 ہفتے بعد پہلی بار اور 14 سے 16 ہفتے بعد دوسری بار مٹی چڑھائیں جڑی بوٹیوں کی تلفی جڑی بوٹیاں گنے کی پیداوار پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں جڑی بوٹیوں کی تلفی سے پودک و خوراک پانی روشنی اور ہوا صحیح مقدار میں ملتی ہے جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے زمین کی اچھی تیاری میں جڑی بوٹیوں کے اگاؤ کو روکنے اور تلف کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں کیمیائی طور پر جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے اقدامات اس وقت اٹھائیں جب گنے کو کاشت کے بعد پہلا پانے لگانے سے زمین تر وطر میں ہو اس حالت میں گیزابیس کومبی 80W بحساب 1.4 کلو گرام درمینی زمینوں کے لیے اور 1.8 کلو گرام فی ایکر بھاری زمینوں کے لیے بل ترتیب 100 سے 120 لیٹر پانی میں ملا کر سپری کریں اس عمل سے کھیت 8 سے 10 ہفتے تک جڑی بوٹیوں سے ساف رہتا ہے جب گنے کے نئے شکوفیں نگلیں گے تو گوٹی اور مٹی چڑھانے کے دوران جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کا عمل جاری رکھی کیڑوں سے بچا گنے کے افصل کو بہت سے کیڑے نقصان پہنچاتے ہیں اس سے گنے کے بیدوار اور اسے حاصل ہونے والے چینی میں بہت کمی آتی ہے نقصان دے کیڑوں میں کھڑا مکھی دھیمک اور مائٹس شامل ہیں ان کیڑوں کو کیمیائی اور تب ہی طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے چوٹی کا گڑوہ اس کیڑے کی سنڈی مرکزی نازک پومپل کو کھا جاتی ہے تنے کا گڑوہ جڑ کا گڑوہ گوداس پوری گڑوہ ان کیڑوں کے علاوہ گھوڑا مکھی سیاہ بگ دیمک سفید مکھی بھی گنے کی فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں ان کیڑوں کو بھی مختلف ذریعہ عدویات کے استعمال سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے برداشت گنے کی فصل کاٹنے سے 20 سے 25 دن پہلے پانی روک دیں کٹائی تیز دھار والے ٹوکے سے کریں گنے کو زمین سے ایک ڈیڑھ انچ اوپر ایک ہی وار میں کاٹیں سندھ میں گنے کی برداشت 15 اکتوبر کے بعد سے مارش تک اور پنجاب میں نومبر سے مارش تک ہوتی ہے گھوڑی فصل کی کٹائی پہلے کریں کٹائی کے فورن بعد گھنہ پیلائی کے لیے بھیج دیں ورنہ وزن اور میار میں کمی آ جاتی ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگیتی اخسام کی کٹائی پہلے شروع کریں اور پچھیتی اخسام کی کٹائی دسمبر کے بعد شروع کریں موسیقی